بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے میں وائس آف کونچویلی کا شکریہ دیا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے میرا انٹرویوزن دہنے کے لیجی تینکیو سو مچ دیکھیں یہاں پہ میں بیٹھوں گا میرا جو طریقہ کار ہے وہ باقی کچھ سیاسیوں سے مختلف ہے میں خود آکے ابھی یہاں پہ آپ کو کوئی کہوں کہ میں یہ میکر پروجیکٹ لے کے ہوں گا یہاں پہ کوئی ارپورٹ لے کے ہوں گا یا کوئی ٹینل بنا دوں گا اس طرح کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ آکے ہم بیٹھیں گے سب لوگوں کو کتنے بھی دو ویلیج کانسل میرے ساتھ لگے ہیں کونچویلی کے ویلیج کانسل چنارکورٹ اور ویلیج کانسل آل تو ان دونوں ویلیج کانسلوں کے جتنے بھی ہمارے موززین ہیں جتنے بھی ہمارے بھائیں ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیں ہیں ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان کو بٹھائیں گے گرینٹ جرگہ بیٹھے گا ان سے میں پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی کیا ضروریات ہے ترجیحات کے پیسس پہ تو جو ان کے ٹاپ لیول کی پرورٹی کی چیز ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے وہ کریں گے اور آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے کام بھی ہوتے رہیں گے یہاں پہ آکے افسوس ہوتا ہے دکھ اس بات کہے کہ یہ علاقہ ہمارا ساتھ پہلے نہیں تھا اور افسوس اس بات کہے کہ یہاں پہ کچھ کیا نہیں گیا یہاں پہ ایک بی ایچ ایو تک نہیں ہے تو بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے انشاءاللہ تعالی میں ہیل سیکٹر میں بلکہ آج ہی میں نے ڈی ایچ ایو صاحب سے بھی بات کی ہے تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالی وقت آج سی میں شروع کر رہا ہوں ایک پینتیس سالہ جو اجارہ داری قائم تھی اس کو توڑا ہے ان لوگوں نے غیرت کی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو نوجوانوں کے لئے آپ اسے کون سے ٹپ اٹھائیں گے چونکہ آپ کے ساتھ اکثریت نوجوانوں کی ہے نوجوان بھائی جو ہیں میرے ان کے لئے یہاں پہ ایک کچھ بھائیوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ہے تو ٹکنیکل کالج کی یہاں پہ ایک ڈیمانڈ ہے جیسے ہمارے نوجوان بھائی کچھ سیکھ کے آگے جا کے اپنے لئے کوئی مروزدار وغیرہ کما سکیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم کام کریں گے یہاں پہ گراؤنڈز ہونے چاہیے اس پہ انشاءاللہ تعالی میں ورکنگ کروں گا باقی جتنے بھی یمچز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو جو بھی ان کے مسائل ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ حل کریں گے گراؤنڈ کے در پہلے بھی بہت سارے علانات مظہرہ ہوئے ہیں اگر میں بات کروں سابق ایمپیہ جو تھے وجی و زمان خان ان کی طرف سے بھی علانات ہوئے لیکن ابھی تک کوئی گراؤنڈ یہاں پہ نہیں بنا سکا انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ کرے گا دیکھیں نیت صاف ہو انسان کی خلوص کے ساتھ بندہ محنت کرے تو اللہ پاک ہر کچھ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میری نیت صاف ہے میں محنت کر رہا ہوں جس دن سے میں جیتا ہوں تو میں لگا ہوں اپنے علاقے کے کاموں میں الحمدللہ سے یہاں پہ جو روڈ ہے اگیٹو کٹھائی وہ میں نے منظور کروا لیا جب بجٹ سے بھی پہلے تو اسی طرح کافی روڈز بھی میں نے کر لی ہیں جب جون میں مارا آئے گا تو اس میں انشاءاللہ تعالی فرس پوریوٹی پہ انشاءاللہ رہی ہو اللہ خیر کریں نواب صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ چونکہ یہاں پہ جس جگہ پہ ابھی آپ موجود ہیں یہ آپ نے دیکھو گا چونکہ بٹل سائٹ سے آئے ہیں تو یہ بہت دور ہے بٹل بہت دور پڑتا ہے ان کو یہاں پہ میڈل سکول نہیں ہے تو کیا آپ اس پہ بھی کوئی کام کریں گے جتنے بھی علاقہ کی معززین ہیں جتنے بھی ہمارے بزروں کے بھائی ہیں سب بیٹھیں گے جو ایشیز ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ تعالی ان پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ترجیحات کی بنیاد پہ آخر میں آپ اگر اس علاقے کی عوام کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور پڑے لکھے نوجوان جو ہیں ان کو آپ آگے لانے میں چونکہ یہاں پہ جو سیاسی اجارہ داری قائم ہوئی ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے میں اپنے بھائیوں کو یہاں پہ بزرگوں کو ایک پیغام یہ دوں گا کہ جی کینلی آپ کے ایک مطلب ہے جو ہے یہ جو ترجیح داری سسٹم بنا ہوا ہے سیاست میں اس سے نکلیں آپ لوگوں نے اس طرح غیرش شوکی ماشاءاللہ سے اس چیز سے آپ نکلے باہر اور تبدیلی آپ کو نظر آئی رہی ہے انشاءاللہ میرے نائک کوئی بھی خدمت ہو تو یہاں کی عوام جتنی بھی یہ کونچویلی کی تو میں آپ کا نمائندہ ہوں میرے لیے میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے میں کوئی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے اپروچ کریں کوئی آپ کا کسی میرے بھائی کے ذہن میں کوئی ادھر کے لیے کوئی پروجیکٹ یا کوئی کسی کام کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ مجھے ڈیریکٹ اپروچ کریں کسی کے تھوہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ آئیں پڑھے لے کے لوگ ہیں محنت کریں اور نیت صاف رکھیں تو اللہ پاک آپ کو کامیابی دے